بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین و سامعین آج ہم بات کریں گے توقل کے بارے میں توقل کیا ہے؟ توقل کی ازمائش کیا ہے؟ توقل دراصل عربی زبان کا لفظ ہے اور اس کے معنی کسی کام یا معاملے کو کسی کس پرد کرنے کے ہیں یا کسی پر مکمل اعتماد کیا جائے اسی لئے عربی میں وکیل اسے کہتے ہیں جو دوسروں کے کام کی نگرانی کریں شریع اسطلا میں توقل دراصل انسان کی باطنی کیفیت کا نام ہے جو دل کی گہرائیوں سے اٹھتی ہے اور عمل کی شکل میں ظاہر ہوتی ہے توقل دراصل اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر اعتماد کا دوسرا نام ہے مومن کا اگر یہ عقیدہ ہو کہ وہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر اعتماد کرتے ہوئے وہ تمام تدابیر اختیار کرے گا جس کو شریعت نے جائز قرار دیا ہے تو کامیابی یقینی ہے اور وہ تمام تدابیر جو بظاہر کتنی ہی موثر نظر آ رہی ہیں مگر خلاف شریعت ہوں انہیں اختیار کرے گا تو وہ ضرور ناکام ہوگا دراصل وہ شریعت کی روح سے متوقل باللہ ہے توقل ترک اسباب کا نام ہرگز نہیں اور نہ ہی کسی مومن کو یہ زیب دیتا ہے کہ وہ صرف اسباب پر بھروسہ کر لے اور مسبب الاسباب کو بھول جائے چاہے وہ جائز اسباب ہی کیونہیں اختیار کر رہا ہو کیونکہ اختیار اسباب تو ضروری ہے ہی مگر اس کے ساتھ دل کے گہرائیوں سے یہ یقین ہو کہ ان اسباب میں تاثیر ڈالنا صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کا فیل ہے یعنی اصل توقل علاللہ ہے اور یہ ہی توحید باللہ ہے قرآن کریم کہتا ہے زکاة دینے سے مال بڑھتا ہے اور سود لینے سے مال گھڑتا ہے بضاہی یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی کیونکہ زکاة دینے سے مال گھڑتا نظر آتا ہے اور سود لینے سے بڑھتا نظر آتا ہے مگر ہمیں یقین ہونا چاہیے کہ زکاة دینے سے مال بڑھے گا اور سود لینے سے مال گھٹے گا زکاة دینے سے مال کس طرح بڑھے گا یہی وہ بات ہے جس کو سمجھ لینے سے اختیار اسباب اور توقل کا مفہوم سمجھ میں آ جائے گا مثلاً اگر آپ کے پاس سال کے آخر میں ایک لاکھ روپے ہیں آپ اس میں سے پچیس روپے زکاة ادا کریں گے اب آپ کے پاس جو بقایا رقم بچ گئی اگر اس کو سارا سال تجوری میں بند کر کے رکھ دیں تو وہ خود با خود نہیں بڑھ جائے گی بلکہ آپ کو اس رقم کو کسی ذریعے سے بھی جو شریعت نے جائز کیا ہو تجارت میں لگانا پڑے گا تاکہ اس مال میں برکت ہو اور جو وعدہ اللہ تعالیٰ نے آپ سے کیا ہے یعنی اگر آپ اپنے مال میں سے ایک روپے خرچ کریں تو اللہ اس کو دس گناہ بڑھا دیتا ہے وہ وعدہ آپ تک پہنچ سکے گا اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس مال میں برکت ڈالنے کے لیے اسے تجارت میں لگوانے کا محتاج ہے ایسا ہرگز نہیں مگر دراصل اس عالم اسباب میں اللہ تعالیٰ کی یہی سنت جاری ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یتیم کے مال کو تجارت میں لگاؤ ورنہ اسے صدقہ کھا جائے گا اب آپ کی اس فرمان نے اختیار اسباب اور توقل کے مسئلے کو بالکل واضح فرما دیا اور توقل کے مسئلے کو ایسا کھول کر بیان فرما دیا ہے کہ اس مسئلے میں اب کوئی ابحام باقی نہیں رہتا مولانا رومی حقایات رومی میں توقل کے ازمائش کے بارے میں کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اشاد مبارک ہے کہ تو اللہ سے رزق مانگے یا نہ مانگے تیرے نصیب کا رزق تیرے پاس دوڑا چلائے گا مولانا فرماتے ہیں یہ اشاد جب ایک زاہد و عابد شخص نے سنا تو اس نے سوچا کہ اس ارشاد کو ازمایا جائے وہ شخص اپنا گھر بار چھوڑ کر ایک جنگل میں جلا گیا جہاں نہ پانی تھا اور نہ ہی کچھ کھانے کو تھا وہ ایک پہاڑی کے دامن میں تھوڑی سی جگہ بنا کر لیٹ گیا اور سوچنے لگا کہ اللہ مجھے یہاں کس طرح رزق تا فرمائے گا ابھی اسے وہاں لیٹے کچھ ہی دیر گزری ہوگی کہ ایک گافلہ بھولے سے ادھرا نکلا ان لوگوں نے دیکھا کہ وہاں آدمی دنیا اور مافیا سے بے خبر پڑا ہے انہیں بہت حیرانی ہوئی کہ اس شخص کو کسی جانورہ کا خوف بھی نہیں ہے معلوم نہیں زندہ بھی ہے کہ نہیں کافلے میں سے ایک آدمی اس کے قریب آیا اسے ہلایا جلایا مگر اس نے بالکل حرکت نہ کی وہ جان بوجھ کر نہ اٹھا اس کی یہ حالت دیکھ کر کافلے والوں کو اس پر بہت ترس آیا وہ سمجھے کہ یہ بہت دینوں کا بھوکا پیاسا یہاں پڑا ہے اور مارے نکاہت کے اس کا یہ حال ہو گیا ہے انہوں نے اس کے کھانے کا انتظام کیا نوالے بنا بنا کر اس کے موں میں ڈالنے کی کوشش کی مگر اس نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شاد مبارک کی سچائی جاننے کے لیے مزور سے دبا لیا کافلے والے اسے کھانا کھلانے کی نکام کوشش کرتے رہے وہ سمجھے کہ یہ بھوک کی وجہ سے موت کے موں میں جا رہا ہے اگر کچھ نہ کیا گیا تو یہ مر جائے گا کافلے میں ایک اکل مند شخص بھی تھا اس نے لوگوں کو مشورہ دیا کہ چھوڑی کی مدد سے موں کھول کر نوالے موں میں ڈالے جائیں عابد و ظاہد شخص نے جب چھوڑی کا نام سنا تو خوف سے فوراں موں کھول دیا ان لوگوں نے اسے کھانا کھلانا شروع کیا اور تب تک کھلاتے رہے جب تک وہ حلق تک نہ بھر گیا اس عابد و ظاہد شخص نے اپنے دل سے کہا اے دل اگرچہ میں اپنے جسم کو بے جان کیے لیٹا ہوں مگر حقیقت تو تجھ پر ظاہر ہوئی گئی نہ دل نے جواب دیا ہاں میں نے فقط یہ ازمائش اس لیے کرائی کہ تو کبھی توقل سے موں نہ موڑے یاد رکھیں لالچ اور حوث بلکل گداپن ہے اس کے بعد اس شخص نے توبہ کر لی اور مان گیا کہ ہر کسی کو اپنے اپنے نصیب کا رزق مل کر رہتا ہے امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور توقل اختیار اسباب توقل کے ازمائش کے بارے میں اب کوئی ابحام باقی نہیں رہے گا